آئیے جی آئیے ٹی سی ایس کو ریوائز کرتے ہیں بچو ٹی سی ایس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس مین لی یہ پانچ سیکشن آتے ہیں ٹو سی رو سکس سی ہمارا مین سیکشن ہے اس کے بعد ون ون سی ون ایف ون جی ون اے چاہتے ہیں سب سے پہلے ٹی سی ایس کا کونسپٹ کیا ہے ٹی سی ایس کا کونسپٹ بچو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک سیلر ہے ایک بائر ہے اور سیلر جو ہے ان کو کچھ گوڈز سیل کرے گا اور اس گوڈز کی ویلیو پہ کہ ان ایڈیشن ٹو ٹیکس بھی کلیک کر لے گا اور وہ ٹیکس کلیک کر کے جو ہے وہ گورنمنٹ کو ڈیباؤزٹ کرائے گا بائر باد میں جو ہے اس ٹیکس کا کریٹ لے سکتا ہے اور اپنی جو ٹیکس پے بلائے گا اس کو اکارڈنگلی ریڈیوز کر سکتا ہے اتنا سا کونسپٹ ہے ٹو زیو سکس سی سی یاد رکھیں ٹو زیو سکس سی سی کیا بولتا ہے کہ اگر کلیکٹی نے پین پروائیڈ نہیں کرا ہے تو آپ کا ٹیکس کا ریٹ رہے گا ٹوائز دی ریٹ اور فائی پرسنٹ whichever is higher یعنی کہ اگر ابھی ہم نے دیکھا بھی کہ اگر ریٹ ہے ٹیکس کا پانچ پرسنٹ اور اس نے پین نہیں دیا سامنے والے ویکتی نے یعنی کہ مان لوگ کے جو بائر ہے اس نے پین نہیں دیا ہے تو ہم لوگ کیا لگا دیں گے یہاں پہ ریٹ ٹین پرسنٹ اور فائی پرسنٹ whichever is higher لیکن ون ایچ کے کیس میں یاد رکھے گا ون ایچ کے کیس میں یاد رکھے گا آپ کے لیے جو میکسیمم ریٹ جا رہا ہے وہ ٹوائز دی ریٹ اور ون پرسنٹ whichever is higher ون ایچ میں بچھو ویسے بھی اگر آپ ریٹ دیکھیں گے ٹیکس کا تو پوائنٹ ون پرسنٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پوائنٹ ون پرسنٹ ہوتا ہے آئیے then 206C1 میں کیا ہے sale of specified goods یہ goods ہیں یہ ان کا ریٹ ہے seller کوئی بھی ہو سکتا ہے خوشی کے آسو یاد رکھے گا خوشی کے آسو مطلب وہ individual or HOF TCS deduct نہیں کرتے ہیں 206C1 اور 1F کے اندر جن کا preceding financial year میں turnover جو ہے وہ prescribed limit سے prescribed limit تک ہے اور prescribed limit کیا ہے business کے case میں turnover 1 crore profession کے case میں آپ کا 50 lakh اگر ان کی preceding financial year میں prescribed limit سے اوپر turnover ہوگا تب ہی individual HOF جو ہے 206C1 اور 1F کے اندر TCS collect کرنے والے ہیں is that clear آئیے buyer میں کون کو نہیں ہے public sector company نہیں ہے government کے لوگ نہیں ہیں اور جو کسی foreign state کو represent کرنے والی bodies ہیں وہ نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ میں یاد رکھے گا 206C1 کے لیے جو retail sale میں اپنے لیے goods خرید رہا ہے اس کے اوپر بھی TCS جو ہے applicable نہیں ہوگا ایک case اور ہے جہاں پہ TCS نہیں ہوگا اگر جو ہے آپ کا buyer declaration دے دیتا ہے کہ میں اسے further manufacturer کے لیے use کروں گا یا پھر میں اسے generational power کے لیے use کر رہا ہوں تو اس case میں بھی TCS جو ہے applicable نہیں ہوتا ہے آئیے 206C1C lease اور license تو یہاں پہ آپ lease پہ دے رہے ہیں یا license پہ دے رہے ہیں کوئی parking lot toll plaza mine etc تو TCS کا rate رہے گا 2% جو بھی وقتی grant کرے گا lease وہ collect کرے گا جس بھی وقتی کو grant کی جائے گی اس سے جو ہے ہم لوگ collect کرنے والے ہیں 206C1F کی اگر بات کروں important section ہے sale of motor vehicle value exceeding rupees 10 lakh یاد رکھے گا retail transaction پہ applicable ہے اگر کوئی car manufacturer dealers کو car دے رہا ہے تو اس کے پر یہ applicable نہیں ہے لیکن کیا اس کے پر 206C1H applicable ہو جاتا ہے 206C1H applicable ہو جائے گا yes please دھیان سنیے کہ اگر مان لیجیے کہ بھائی مارودی سوزوکی سوزوکی والوں نے روہن موٹرز کو 200 کروڑ کی گاڑیاں دی ہیں تو بھائی صاحب وہاں پہ 206C1H جو ہے applicable ہو سکتا ہے 206C1H بار بار بول رہا ہوں میں کیونکہ manufacturer to dealer پہ کیا applicable نہیں تھا 206C1F applicable نہیں ہے okay rate رہے گا 1% اور یہاں پہ بھائی صاحب جو بھی ویکتی seller ہے گاڑی کا اور اسے amount مل رہا ہے یاد رکھے گا receives ویسے TCS کا general rule کیا ہوتا ہے debit or receipt whichever is earlier لیکن 206C1F کے لیے 1H کے لیے 1F کے لیے 1H کے لیے only receipt پہ جو ہے وہ TCS collect کرتا ہے یہاں پہ collectی کون ہے buyer of the motor vehicle other than the specified person یہاں بچوں کچھ ہمارے پاس question and answers ہیں جو بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے manufacture to dealer or distributor TCS 1% 206C1F applicable نہیں ہوگا لیکن آگے لکھ لیجئے 206C1H will be applicable اگر condition satisfied ہیں تو will be applicable اگر condition satisfied ہیں تو یاد رکھئے manufacture to dealer 206C1F نہیں لگتا لیکن 1H لگ سکتا ہے کیا come on بھولیے answer is yes بالکل لگ سکتا ہے اچھا جی دین اس کے بعد صرف luxury car پہ ہے کیا لگجری کچھ نہیں اگر گاڑی exceed کرتا including GST اور other taxes include insurance accessory یہ include نہیں کریں آپ GST اور other taxes ہیں اس کو ملا گاڑی base price آ رہا ہے اگر 10 lakhs exceed کرتا ہے تو 206C1F TCS لگے 1% अگر government department کو sell کرتے تو answer is no اس case TCS collect کریں اگر وہ seller ہیں تو TCS collect کریں اگر unka preceding financial year turnover exceed کر رہا ہے prescribed limit سے آئیے then اس کے بعد each sale دیکھتے ہیں aggregate value دیکھتے ہیں یاد رکھیں بچھو یہاں پہ each sale دیکھتے ہیں each sale لیکن aggregate value 206C1H لگ سکتا ہے let me repeat aggregate value 206C1H لگ سکتا ہے come on yes or no یاد 12 i20 6 lakh 72 lakh total bill تھا 0.1% TCS collect کرنا پڑ سکتا ہے come on آئیے then اس کے بعد بچھو ہم لوگ نے بات کری کس کی اس کے ہم نے بات چیت کری تھی ہاں ہم نے cover کر لیا تھا next point ہمارے پاس کی آتا ہے اگر payment آدھی cash میں ہوئی ہے آدھی check سے ہوئی آدھی kind میں ہوئی ہے ہمیں کچھ لیرہا دینا نہیں ہے یہ بتاؤ گاڑی value 10 lakh سے اوپر ہے تو TCS section کے اندر آئے 50 لاکھ اوپر والے amount پہ TCS ہونے والا ہے come on guys then ہم نے پڑھا 2061G 2061G کیا بولتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے پیسے باہر بیجے ہیں یا اپنے OTPP buy کیا ہے تو اس کے اوپر TCS لگے گا پہلے OTPP کو پکڑ لیتے OTPP بھی ہم پڑھ لیں گے اگر ہم remittance کی بات کریں تو اگر آپ پیسہ بہار بھیج رہے ہیں other than education loan کے لیے تو 7 لاکھ سے اوپر جو بھی amount ہوگا 5% کا TCS authorize dealer collect کر لے گا لیکن اگر آپ بہار پیسہ بھیج رہے ہیں education loan کے لیے تو 7 لاکھ collection of TCS ہمیں پتا ہے debit or receipt whichever is earlier with two exceptions 1F and 1H TCS کب نہیں ہوگا جب ہمارے buyer ان میں سے کوئی ہوں گے ان میں سے مطلب central government state government یا بہار کی state کو represent کرنے والی embassy consulate etc and notified by cg اور notification بچھو آ چکا ہے جو بھی ویکتی india non resident وہ یہاں سے بھار کا tour book کر رہا ہے بھار کا tour book کر رہا ہے اب اس سے کیسے TCS collect کر لگے بابو تو یہ بچو ایک amendment ہے یاد رکھے گا اگر buyer TDS deduct کر لیتا ہے جیسے buyer 194 OK make my trip کا تو بھائی ساب اس کے بعد TCS applicable نہیں ہوگا ایک بات اور یاد رکھے گا کہ بھائی ساب اگر authorized dealer کو TCS collect کرنے کی ضرورت نہیں اگر seller نے TCS collect کر لیا ہے تو اس transaction میں بار بار جو ہے وہ TCS collect نہیں کیا جائے گا یعنی authorized dealer کو ضرورت نہیں ہے آئیے then اس کے بعد OTPP کا ہم نے ایک explanation دے رکھا اس کو ایک بار read کر سکتے ہیں OTPP میں سب سے پہلے تو یاد رکھئے کہ بھائی ساب tour package کیا ہے جہاں پہ آپ انڈیا سے باہر جا رہے ہیں اور سارے جو خرچیں travel hotel boarding lodging وہ سب کچھ جو ہے اس کے اندر include کیا جائے گا آئیے then 2061H کی بات کرتے one of the most important section TCS on sale of goods اگر اگر آپ کی value or aggregate of value exceed کر رہی ہے 50 لاکھ سے تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک seller ہے جس سیڈ کرتا ہے 10 کروڑ سے اور اب اس seller کو کسی buyer سے ایک particular year میں 50 لاکھ اس سے زیادہ کے پیسے ریسی ہو رہے ہیں یہ فرق نہیں بڑھتا کب کے پیسے ہیں تو آپ اس section کے اندر 0.1% of the amount exceeding 50 lakh TCS جو ہے وہ آپ collect کر لیں is that clear is that clear اچھا یہ ان goods پہ applicable نہیں ہوگا جو ان کے اندر covered ہے basically اگر ان section TCS لگ رہا ہے تو آپ کو 206C 1H میں نہیں آنا ہے لیکن یاد رکھئے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ 206C 1F نہ لگ رہا ہو کیونکہ individual value 10 لاکھ سے کم ہے لیکن 1H لگ جائے کیونکہ aggregate value 50 لاکھ سے زیادہ ہے کم آئیے تو دیکھتے ہیں بچوں یہاں پہ seller کو اپنے دھیان رکھنے seller 50 لاکھ سے اوپر پہ کتنا 0.1% of the excess over rupees 50 لاکھ پین اگر فرنیش نہیں ہو تو twice or 1% whichever is higher یہ special point ہے ویسے تھا twice or 5% whichever is higher لیکن یہاں پہ twice or 1% whichever is higher یاد رکھے بچھو TCS جو ہے وہ نہیں لگے گا اگر buyer نے TDS deduct کر لیا ہے under section 194 کیوں come on come on buyer کا مطلب کوئی بکتی جو goods purchase کر رہا ہے پھر وہ CGSG اور بھار والے state کو represent کرنے والی consulate وغیرے کو چھوڑکے importer بھی یہاں پہ buyer نہیں ہے اور یاد رکھے 2061H export پہ is that clear is that clear کوئی discount دیا ہے کوئی indirect tax کوئی sale return کچھ لینے دینے نہیں جتنے پیسے ملیں اس پہ TCS collect کیا جائے بات ختم ہے ایک میرے بچو جب یہ پڑی لیا ہے تو ہم لوگ جا کے ایک کام کریں section 194 کیوں بھی پڑھ کے آ جائیں 194 کیوں میں کیا ہوتا 50 lakh سے زیادہ کی payment کری ہے value or aggregate of value ایک particular financial year میں کسی seller کو اور buyer کا preceding financial year میں turnover 10 crore سے 10 crore so buyer joh tds deduct کرنے والا ہے یہ بات اپنے یاد رکھنی ہے اور اگر آپ non resident کو payment کر رہے ہیں جس ka india میں permanent establishment نہیں ہے لیکن اس کے لئے goods نہیں خرید رہا ہے تو پھر یہ section applicable نہیں ہوتا ہے so payer basically who is buyer جس turnover 10 crore سے اوپر کا ہے rate of tds 0.1% of the amount in excess of 50 lakh time of deduction payment or credit which is earlier آجائے کیونکہ tds پڑ رہے ہیں tds ہم اس section میں نہیں لگائیں گے کب اگر دھیان سنے گا اگر کسی اور section میں tax deduct for example 194 o میں اگر میں kis ka tds deduct کر رہا ہوں تو بھائی صاحب اس کے پر 194 q جو ہے وہ نہیں لگنے والا ہے is that clear is that clear آئیے یہ ہو گئے ہمارے لئے اس کے بعد ہمارے پاس next point کیا تھا کہ اگر 206 c 1 1 f 1 c 1 1 f 1 c 1 g 1 1 f 1 c 1 g 1 c 1 تو کیا ہوگا تو اس case میں بچھو وہ section جیت جائیں گے یہ section ہار جائے 194 q ہار جائے اس section کے اندر tcs collect ہو جائے گا لیکن 194 q or 206 c 1 h لڑ گئے تو 194 q جیت جاتا ہے سیمپل سی بات یہ ہے 194 q صرف a کی وقت سے jیت ہے 20 c 1 h 194 q tds section se lada j 194 o to 194 o jit g 194 q tcs k c section se lada other than 20 c 1 h to 194 sorry 20 60 c tcs section jit جائیں gے 194 q q lada 20 61 h se to 194 q jit jائے is that q clarification advance payment tds lage answer is yes advance payment gst component nahin pata jit payment m lakin credit pere tds deduct k r yarni advance payment nahin tds gst component pata hai a gst component alag se show kiya to a tds gst ko hata ke lage n is that clear then non resident buyer m n n dhiya 194 q joh non resident buyer ke case m applicable nahin ho ga agar non resident buyer ka india permanent establishment or permanent establishment k are kia kia aap tds deduct karen 194 q me answer is no aap tds deduct nahin karen and in the same manner kia seller us ka tax collect karega answer is no seller tax bhi collect nahin karega yhe explanation aapki 2061 h or 194 q dhun pere applicable hai lekin agar kisi income ki koi aap kisi person ki koi aakadhi income exempt hai to kia us kia is no us kia fayidah joh nahin milne wala hai then agar first year of incorporation hai to kya hooga to bhai sahab hum maan ke chaleng ghe 194 q or 2061 h applicable nai hoong buy seller ko dhek na pade gha aapki aapka preceding financial year turn over 10 crore se zyada hona chahi tha kia aapka first year hai to 1 kia buy buyer first year to applicable nai hooga 2061 h seller to mire saap 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 ba applicable table joh nai ho na chahi hai siraf or siraf hum business ki recipts consider kertae hain jab loog 10 crore ki limit nong business recipt ko consider nai kertae purchase return vaghare ko adjust karen ki zuraht nai hai to usse vayas rehn di jay aap 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 tds ko adjust kar sakti hain ya year come on higher rate of tcs for non filers of income tax return although mene saap saap iac nai module me nai ڈال hi to jay iac aap module me ڈال aap date karen 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 sal ke pichle 2 sal dhe karen karen income tax return file tcs amount 50,000 exceed karen 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 twice the rate of tcs or 5% whichever is higher is that clear bhol iac iac processing of tcs return tcs return electronically process ho ghi or kuch chieze adjust ho sakti hain jas ki aap arthematical errors hain ya phir incorrect claims hain or un ke liye aap intimation bheze di jayegi one year from the end of the financial return was filed mtl unki classes d unki revision video d unki notes pard iac iac questions karo tb hi baat banen ghe otherwise baat nahi banen ghe ok bholie lije bach so let's finish ok